بسم اللہ الرحمن الرحیم رات اپیل کی تھی اور اس اپیل کے پر لوگوں نے ریسپونڈ باہرل کیا ہے اہمی میں کما کے نہیں کیتا تو یہ غلط بات ہوگی لوگ باہر نکلے ضرور ہے چاہے مطلب کوئی پائن داس بھی جاڑے پجا جاڑے سو جاڑے نکلے ہونے کے لاہر شہر ڈیڑھ کروڑ کی بادی کا شہر ہے اگر اس میں سو بندے باہر نکلے ہیں دو سو بندے نکلے ہیں تو اس کو کوئی زیادہ وہ گیج نہیں کیا جا سکتا لیکن پھر بھی لوگ باہر نکلے ہیں اور پھر پائن انہوں کوٹ بھی پائی ہے یعنی وہ گرفتار بھی ہوئے ہے کوٹ بھی سے انہیں نہیں پائی ہے لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جس طرح سے پی ٹی کے حوصلے کھلے ہوئے ہیں دیکھیں نا پی ٹی نے نو مہی کے واقعات کیے اور نو مہی کے واقعات میں جناب اس کے بعد چھاپے چھپے وجہ جنہوں نے چھاپے مارے چھاپے مارنا لینوں ہائی کورٹ سزادیتی پھڑ کے ڈی سی اسلام آباد ایس ایس پی اسلام آباد ایس ایس چو اسلام آباد کا کوئی تھانہ تھوڑا ہوئے گا اس کا ایس ایس چو تو جب اس طرح کی حرکات تو سکنات ہو رہی ہوں اس طرح کے فیصلے آ رہے ہوں کہ جناب آپ جی ایچ کیو پر ملا کریں آپ اس کی پلاننگ کریں آپ جناب کور کمنڈر ہاؤس لاہور کو اگلا دے پھڑ کے وہاں پہ جا کے سیلفیز بنائیں وہاں سے پکاوا گوشت اٹھا کے ناز جائیں وہاں سے آپ ککڑ بڑھے رہے چکے ناز جائیں وہاں پر آپ جو حساس تنسیبات ہیں ان کا ڈیٹا اس کو آگ لگا دیں جو مرضی کریں اور اس کو جو آگ لگانے والے شر پسند ناثر ہوں یا ان کی پلاننگ کرنے والے شر پسند ناثر ہوں جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی قانون حرکت میں آئے تو پائن جڑا بندہ قانون وہ جو فان میمن شاید ان کا نام ہے اگر میں غلط نام نہیں رہا تو مجھے معاف کر دیجئے گا وہ جو ڈی سی اسلامبہ تھے میں نے ان کا ایک کلپ دیکھا اس کلپ کے اندر مطیولہ جان صاحب کے ساتھ وہ گفتو کر رہے ہیں اور اس کلپ سے یہ بات بڑی مجھے سچی بات ہے میری انفرمیشن میں بھی اضافہ ہوا کیونکہ جو خبریں تب چھپی تھی اور جو چیزیں مارکٹ میں آئیں تھیں اس پر میں نے بھی کنی طور پر بات کی ہوگی اب مجھے یاد نہیں ہے لیکن تاثر کا مذہب یہ تھا کہ اسلامبہ آئیکورٹ کے ایک بینچ نے جو شاید انتیس وئی کا فیصلہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جناب کال ادم قرار دے دیا تھا تین این پیو کے قانون کو ٹھیک ہے یہ جو خبریں مارکٹ میں آئیں تھے اس سے یہی تاثر تھا اور مطی صاحب نے شاید اسی تاثر کا تحت وہ سوال کر دیا تو وہ میمن صاحب نے کہا پھر آپ نے پراپر طریقے سے اس کو فالو نہیں کیا کیونکہ آئی سی اے میں جا کر انٹراکورٹ اپیل ایکچولی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جا کر وہ سارا جو فیصلہ تھا وہ کال ادم قرار دے دیا تو جب میں نے آرڈر کیے تھے اس وقت وہ فیصلہ ایکجسٹ نہیں کرتا تھا تو اس لیے لیکن جو عدالت کہے گی سر اسی سیر متھے دیں ہم بقیادہ طور پر جو ہیں وہ اس پر عمل کریں گے ہم سر پاکستانی پر لازم ہے کہ عدالت کی حکم پر عمل کریں تو لہذا عمل ہوگا اب انہوں نے سزا چکے موطل کی رہی ہے تو مجھے یہ حق دی ہے کہ میں اگلے عدالت میں اپیل کر سکتا ہوں انٹراکورٹ اپیلے گئے انہوں سے کہتے ہیں تو وہ میں نے کر دی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو فیصلہ ہوگا پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے گا اسے آگے بیچے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو جب اس طرح کے فیصلے آ رہے ہوں عدالتا چھو پا جیت اس تو بعد گلنا پھر کتے جاز نہیں ہے پھر تھے بندے نکلنے چیزے فننا پائن انہوا لہور شہر میں ہر چوک کے اندر مزار ہونا چاہی تھا اچھا آج ہوا یہ کہ مجھے ڈی ایچے جانا پڑ گیا وہ کچھ دوست نے فون کر دیا تو ڈی ایچے جانا پڑ گیا میرا یہ خیال تھا کہ ڈی ایچے کا لالک چوک بڑا مشہورہ مازی کے اندر آج سے دس سال پہلے سار بڑا تاندری کے خلاف ترنا شرنا شروع ہوئے ایسی تو وہاں پر کچھ ہوگا لیکن پائن بلکل بھی لاسی لہور کے اندر یا بارش تھی یا اولیسن یا پائن ٹریفک کے ایسی جڑی کے روٹین دیوں دیئے باقی مجھے کسی طرح پر کچھ نظر نہیں ہے البتہ جو جی پیو چوک تھا جو لیبرٹی والی سائٹ تھی شہد وہاں پر لیکن جی پیو چوک میں زیادہ شہر بنو وہ جو اے ایس پی ہیں انہوں نے بڑی شورت حاصل کی ہے وہ خاتون جو جس کے اوپر کچھ الزام لگا کر ان کو مارا پیٹا گیا تھا اچھرا بزار کے اندر اور اس خاتون نے جو کہ شہر بنو ہیں اے ایس پی ہیں اس نے بڑی بہدری کے ساتھ اس خاتون کو وہاں سے نکالا کسے پائی دی مدنی ہو وہ خاتون گئی اس نے جا کے نکالا اور لے کر آگئی بھر اس کے بعد جو ہوا پھر ایک الگ داستان ہے اس پر میں اگلے شہر بھی لاؤگ میں کسی وقت بات کر دوں لیکن وہ خاتون جو ہے نا انہیں پائین تھے پھر لوگوں نے پھڑیا اور اس کی ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی ہے اور یہ جو ہیں اپنا ڈاکٹر شہباز گل صاحب انہوں نے بڑی مرچہ لگی ہیں وہ تھے امریکہ بیٹھ کے بھر وہ شہر بنو جو ہیں وہ تو بڑی ڈیوٹی کر رہی ہیں جو آرڈر آئے گا سرکاری ملازم ہوتا کام میں ڈیوٹی کرنا وہ ڈیوٹی کرے گا اس میں وہ آگے بیچے ہوئی نہیں سکتا وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ہوا وہاں پہ معاملہ پھر ایک صاحب جو ہیں ان کو پولیس نے گاڑی میں سے نکالا دو تین صاحب کہنے یہ سیدھے محکمہ و قاف دے ملازم لیکن جن جن کی گاڑیوں کے اوپر چھنڈے تھے ان کو پکڑ لیا گیا اور پھر ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لے گا میرے ہم لاہور کے اندر کن ملازم شاید تو سو سے بھی شاید کم گرفتاریوں ہیں ابھی تک کی اطلاعات ہی ہیں اب ہو سکتا ہے کہ بعد میں گرفتاریوں بڑھیں شام پویتے پہنے یوٹیے جیڑے نہ پوتر کے باہر آجائیں ان کا مجھے نہیں پتا لیکن فی الحال جو میں بات کر رہا ہوں یہ سوا پانچ ساڑھے پانچ کا ٹائم ہے اس وقت تک کی میں بس معلومات یہی ہیں تو یہ معاملہ ہے چل رہا لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک یہ ہیں ہمارے نا کہ کہتے ہیں یوتشاہ برادرز جو کہ عمران خان کی کال کے اوپر باہر نکلے ہیں ایک سر ہمارا دور تھا ہمارا دور سے مراد ہے جب ایٹیز کے انڈ کا اور نینٹیز کے شروع کا دور تھا اس دور میں پیپس پارٹی پاہن بڑی انٹی سٹیبلشنٹ پارٹی کنسیڈر ہوتی تھی اور پیپس پارٹی کے لوگ جو ہیں ان میں کوئی اتنا پڑے لکھے نہیں ہوتے تھے چند ایک لوگ ہوتے تھے پڑے لکھے انہوں میں سے پڑے لکھے ہیں انہوں میں آج بھی نہیں سی ہوتا بہت کٹے جے لوگ انہوں میں پڑے لکھے لیکن ڈگرے ڈگرے ہیں بابو شبو جین یا پینٹا پوٹا اسی پانے پونے سا میں اتنا ہی جین نہیں پانے پانا لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے زیادہ تر جب اس وقت نا ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ محول ہوتا تھا آج کے دور سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ محول تھا میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا تو بہل تب یہ تھا کہ جو پولیس تھی سر وہ جنرل زیاہ کا دور تھا مجھے یاد ہے اور جنرل زیاہ کے دور میں پولس ہلے کو یہ ڈنڈے ہوں دے تھا سر انہوں نے دے اگے گھنڈا ہوں دے تھا ٹھیک ہے اور گھنڈا لے پاسے ہوں مارا رہا ہے ڈنڈا بڑی زور دی انجھ چھوٹ کر گے لقد ڈنڈا وائدہ سی نا پائن ٹھانڈ ہوئے یا گرمی ہوئے تو یقین کرو کہ اتوے نا بقاعدہ ابحار آ جاتا تھا جنہی مرضی جیکٹ پائیے وہ دوسری ڈنڈا اک آتتا اندازہ ضرور سی باچ ہو تو سی پھر صدیٰہ سو نہیں سکتے رہا آتنوں پولس کو پھڑے گئے ہو تو پاوے نہیں پھڑے گئے ٹھیک ہے اس حالات میں بھی لوگ باہر نکلتے تھے اور جمہوریت کی ازادی کے لیے نعرے لگاتے تھے کوڑے کھاتے تھے اور بڑی تعداد میں نکلتے تھے اکہ دکھا لی ایٹم نہیں سی ہوں دی کہ گڑی چاہے دوجہی گڑی چاہے نہیں سارا ہر کارتے ہو نکلنے ہوں دا سی بندہ اور وہ آ کے وہاں پر بقیادہ طور پر نعرے مارے چنگے پھلے سین ہوں دے سن خیر میں اب وہ پپس پارٹی بھی نہیں رہی اب وہ جو جذبہ بھی نہیں رہی ہوں تے پائن لڑائی ٹویٹر تے ہو رہی ٹھیک ہے اب تو جو جنگ جیتی جا رہی ہے وہ ہائیبریڈ کے ذریعے جیتی جا رہی ہے اور ہاری جا رہی ہے ویسے ہائیبریڈ کے سمجھ یاد آئے ہیں ٹویٹر سے یہ سوشل میڈیا کو پر عمران خان سو فیصد جیت چکا ہے اور وہ مسلم لیگ نون سے بھی پپس پارٹی سے بھی اے اس دوردیاں پارٹی نہیں یہ پارٹیاں جو ہے نا اے پچھلے صدیدیاں نے عمران خان کی پارٹی صدید کی پارٹی ہے تو وہ اس صدید کی پارٹی جو ہے وہ ان سے بہت آگے جا چکی ہے ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر اس میں کوئی شمعے کی بات نہیں اچھا ہے اب میں آپ سے گزارش کروں کہ کیونکہ جمہوریت کی بات ہوئی تو مجھے جو میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی وہ بات یہاں سے شروع کی تھی کہ عمران خان کا آخری جو ہے نا کیمپ اوپی ٹیر ہو گیا اچھا اب وہ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کے ایک جو ہے اپنا مزارتِ حضورہ کے بھی دوار وہ جناب گوھر ایوب صاحب کے صاحب زادے ہیں عمر ایوب صاحب ان کا نام ٹھیک ہے تو وہ صاحب جو ہیں وہ آج کاغذتِ نامزدگی بیارہ جوہ جمعہ کرانے وہاں پر گئے تھے اور وہاں پر ہمارے ایک دوست ہیں قومی سمبلی میں وہ رپورٹنگ کرتے ہیں ان کو ہم پیار سے اے بی سی کہتے ہیں اصل میں ان کا نام ہے آصب بشیر چودری جیو کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں وہ نیشنل پریس کلاب اسلامباد کے بھی وہ عددار رہے ہیں اور آج کل آ رہی ہی ہو جیے کے سیکرٹی جنرل ہے بڑا تکھایا سوال کرنا انہوں نے آلتے اور تکھایا سوال پائیں نے کی تا اور اس کے بعد تو چیزیں جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہو گئی اب یہ یاد رکھیے گا کہ دھاندلی کے خلاف وہ شخص بول رہا ہے جس کے دادے نے سب سے پہلے پاکستان کے اندر مارسلہ لائے سی جی سر؟ اچھا اب عمر یوب صاحب سے سوال جو ہوا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سوال یہ تھا انہوں نے کہا جناب آپ دھاندلی اور ریاستی جبر کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں اور آپ کے دادا جو تھے انہوں نے محترمہ فاطمہ جنہ اپنے بھائی کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کر تحریک پاکستان میں کرداردہ کیا اور پاکستان کے حصول کے لیے اپنی جدجہد کی جن کو ہم مادر ملت کہتے ہیں ان کو میں یہ اس لیے بار بار تھوڑا ڈیٹیل سے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل کا جو نوجوان ہے وہ بچے کو نہیں پتا کہ مادر ملت کون ہے ان کو نہیں پتا فاطمہ جنہ کون ہے ان کو اسی فاطمہ جنہ کا پتا ہے جس کے بارے میں ایک صافی نے عمران خان کی ایک اس وقت کی بیوی کو فاطمہ جنہ قرار دی دیا تھا اور نے عمران خان کو قائد ازم ثانی قرار دی دیا تھا یعنی انہوں نے رشتینا تقدس فدہ بھی اندازانی پائنٹ نے چاہت دو کٹوا دلائے آج کل تب وہ جیو پر پروگرام میں بیٹھتے تھے بڑی ان کی زبان جو آنا وہ کافی قانون سے زیادہ لمبی ہے اور مغلزات بڑی وقت تھے خواتین کے والے سے بھی ان کی جو رشاداتِ آلیاں وہ ریکارڈ کا عیسہ ہیں تو باہر میں یہ کہنا چاہ رہو کہ فاطمہ جنہ جو اصل میں فاطمہ جنہ مادر ملت جنہیں کہا جاتا ہے وہ قائد ازم محمد علی جنہ کی سگی بہن تھی اور ان کا پاکستان کی حصول کے لیے جو تحریک چلی تھی اس میں جو کردار ہے وہ کسے ڈھکا چھپا نہیں اب جس کو نہیں پتا اس کردار کے بارے میں پائیں پھر اوہ دوبارہ نوے سیرت ہونا کچھی پکیچ بہئی ہوئے اور علی بے پڑھنی شروع کرتے ہوئے ٹھیک ہے کیونکہ اتنی تفصیل سے میں بتا نہیں سکتا جتنا ان کا رول رہا ہے ہوا یہ کہ جناب ایوب خاند صاحب نے انتخابات صدارتی انتخابات کروائے اور صدارتی انتخابات پائنا آپ کی صدرت طورتیں کھلو گئے مارسلہ پہلے لائے آسی وہ جناب انتخابات ہوئے فاطمہ جناب صاحبہ جو ہم تک اطلاعات ہیں یا جو ہم نے پڑھایا تاریخ کے اندر وہ جیت گئی تھی لیکن ایوب خاند نے پائن رات و رات آٹی ایس باتا اور اپنے جیت کا اعلان کر دیا اچھا اب جو اے بی سی ہیں یعنی آسف بشیر چودری صاحب انہوں نے یہی سوال کیا کہ سر آپ کے دادا نے پہلا مارشلہ لگایا آپ کے دادا نے فاطمہ جناب کو دھاندلی کر کے ہرا دیا اور آج آپ دھاندلی کے خلاف اور ریاستی جبر کے خلاف میدان میں آئے ہوئے ہیں تو کیا ایسے موقع کے اوپر آپ اپنے جو بزرگ ہیں ان کی جو عمال تھے اس پر شرمندہ ہیں کیا آپ اس پر ان کی مضمت کریں گے یا آپ اس پر معافی مانگیں گے آپ کے خیال میں انہوں نے درست کیا یا غلط کیا تو اس پر آگے سے انہوں نے یہ کہا جو عمر ایوب صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس نا تاریخی حقائق درست نہیں ہے پہلے آپ تاریخی حقائق درست پکڑے تو انہوں نے کہا سر کیا آپ کے دادہ نے فاطمہ جناب کو دھاندلی کر کے نہیں رہایا تھا کیا انہوں نے مارشللہ نہیں لگایا تھا تو انہوں نے مڑ کے یوب خان کے بیٹ پوتے نے کہا کے نہیں لگایا تھا اچھا اب میں آپ سے گزارش کروں کہ اس تباہ پھر عمر ایوب صاحب سہیٹ دے ہوگئے پھر وہ پہنمتی گلو یہ نہیں ہے پھر کانی خدم ٹائٹے فش اڈا وڈا ساتھ سے بولتے ہو کہ سر داست دے ہو تیرے ابے نے تیرے دادے نے آپ کا تو پورا خاندان جو ہے وہ سر یعنی پاکستان کے آئین کو اپنے بھوٹوں کے تلے روند کے یہاں پر پہنچا ہے ساتھ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے بیسی نے کہ جناب آپ کے والد صاحب جو تھے ظاہر ہے گوھر ایوب صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے تو انہوں نے کہا کہ کہ جلسے پر فائرنگ بھی کی تھی ٹھیک ہے تو عمر ایوب صاحب کے چہرے کے اوپر جو تناہو تھا وہ بتا رہا تھا کہ مونڈا ساتھ چپیا بولتا ہے تو باہر پھر وہ سر چراغوں میں روشن رہی اور گالیا دردر ہو گئی لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چلے اللہ کرے کہ انسان کے بزرگوں نے اگر وہ غلطی کی دیا ہے تو وہ سیکھ لیں اسے تو کوئی یعنی ہدایت کے سیلے بھی لاب سکتی نا پا جی تو اچھی بات ہے اگر ملے گئی ہے لیکن یہ ہدایت یا یہ جو انصاف یا دھاندلی کے خلاف اتجاج ہے یہ صرف قومی اسمبلی کی حد تک کیوں ہے خواتین یا سیٹا نہیں حد تکر کیوں ہے یہ یہ جو کے پی کے کی اسمبلی ہے اے دی جو خواتین دی انہیں سیستان در ہو لنہوں کیوں نہیں پا رہے میں نے سمجھ نہیں آرہی گا فریکلی یہ جو ترقیقار ہے یہ کیا ہے تو لیکن بھارل چونکہ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ ایک کلٹ ہے اور اس پارٹی کے چہنے والے جو ہیں وہ سر سیر سوٹ کے انجنی لگے جاندنے اور بلکل نہیں سوچتے دماغ کی دوسری کھڑکی کھولنے کی کوشش ہی نہیں کرتے لہٰذا ان کے ساتھ بحث تو ہونے چکتی لیکن اپنا تو فرض اتنا ہے کہ ہم جو چیزیں آ رہی ہیں اور جو جس رخ سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں وہ میں آپ تک پہنچاتا رہا ہوں اب ہو سکتا ہے کہ میرے دیکھنے کا انداز غلط ہو میں اپنے آپ کو سوفی سے درست نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی شہ سوفی سے درست نہیں ہوتی نئی سے نئی اینگلز نکلتے رہتے ہیں تو جو اینگل میرے پاس ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے آپ دوسرے درخواست ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی سے ہٹکے اینگل ہے یا اسی اینگل سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فلکتی تنہیں ملتے کے لئے بھی لاگ میں